سلام علیہ ورحیم السلام علیکم ویڈیو پی پی ایسی نے آج ایک نئی ایڈورٹیزمنٹ پبلش کر دیا جو کہ ہے ایڈ نمبر فائیو اس سال کی پانچویں ایڈورٹیزمنٹ اس کے اندر بھی کچھ انٹرسٹن جابز ہیں ان کو دیکھنے سب سے پہلے ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ ہے جس کے تحت گجرانوالا ڈیویلپمنٹ اتھاروٹی آتی ہے گجرانوالا میں اس میں ایک سیٹ سٹیٹ آفیسر کی ہے بی ایس سیونٹین کی جس کے لیے ایم اے ا ایم ایسی یا پھر بی اے اینڈ ایل ایل بی چاہیے اور ایک سیٹ ہے آرکیٹیکچرل اسسٹنٹ کی جس کے لیے آرکیٹیکچر کا جو پانچ سال کی ڈگری ہوتی ہے وہ چاہیے ہوگا نیکس پھر اگر آپ آتے ہیں تو سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن یہ سیٹس آتی ہی رہتی ہیں ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے اگر ہم بات کریں تو ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ کے تحتی ترافیک انجیننگ انڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی ہے ٹیپا لڈی اے اس میں ایک سیٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کی ہے تو اس پہ ایلیل بی ویڈ ٹو ایئرز پریکٹس ایز ایڈوکیٹ چاہیے نیچے سات سیٹیں ہیں اسسٹنٹ کی گریڈ سکسٹین کی جس کے لیے سیمپل بی اے یا بی اے سی یا ایکویلنڈ ڈگری چاہیے ہوگی یہ تین سار کی کانٹرکٹ بیسز پہ جوب ہے اور سات سیٹوں کی ڈیویژن کو اس طرح سے ہے کہ دو اوپن میرٹ پہ ہیں ایک سپیشل پرسنز کی ہے اور چار وومن کوٹا کی ہے یعنی اگر وومن کوٹا کی چار سیٹس ہیں تو وومن کو تو ضرور اپلائی کرنا چاہیے اور وومن کوٹا پہ اتنا زیادہ کینڈیڈیٹس کا کمپیٹیشن بھی نہیں ہوتا تو وومن کوٹا پہ ایزیلی آپ جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو بھی سکتی ہیں خواتین یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے وومن کوٹا کا میل کے لیے 30 یئرز فی میل کے لیے 33 یئرز ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور پورے پنجاب سے کہیں سے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور پلیس اف پوسٹنگ جو ہے وہ لاہور میں ہوگی ال ڈی ایم اور اس کا جنرل پیپر ہوگا ون پیپر نیکس پھر دو سیٹیں ہیں اوپن میرٹ پہ جونیر اکاؤنٹین یا اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کی اس کا بھی گریڈ سکسٹین ہے تین سال کے کانٹرکٹ پیسز پہ ہے اس کے لیے سمپلی بھی قوم چاہیے ہوگی اور جب پیپر ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کا کامرس سے متعلق ہوگا 80% اور 20% جنرل ایبیلیٹی ہوگا میل کے لیے 30 یئرز اور فی میل کے لیے 33 یئرز ایج لیمٹ ہے نیچویں ایک سیٹ اسسٹن ڈیریکٹر آکاونٹس کی بھی ہے جس کے لیے ایم بی یا یہ گریڈ 17 کی جاب ہے بھی تین سال کے کانٹرکٹ بیسز پہ ہے اس کے لیے ایم بی یا اکویلنٹ with 3 years practical experience چاہیے ہوگا یا پھر ایم کام کے ساتھ پانچ سال کا practical experience چاہیے ہوگا یا پھر بی کام ہے تو سات سال کا experience چاہیے ہوگا نیکس پھر آپ آ جائیں تو پنجاب فوڈ آثورٹی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایک سیٹ آئی ہے اوپن میرٹ کی اسسسٹن ڈیریکٹر آئی ٹی ایم اس کے بعد پھر فیصلہ بارڈ ڈیویلپنٹ آثورٹی کے اندر ایک سیٹ ہے اکاؤنٹس آفیسر کی پھر نیچے آپ آ جائیں دو سیٹیں اسسٹنٹ یا ہیڈ کلر کی آگئی ہیں چیف انجینئر انرجی ڈیپارٹمنٹ دو سیٹیں اوپن میرٹ پر بیچلرز ڈیگری چاہیے ہوگی اسسٹنٹ کے اس کا جنرل پیپر ہوتا ہے وان پیپر ایم سی کی ہوتے ہیں اور نیکس پھر آپ آ جائیں تو ہیمن رائٹس اور مائنورٹیز افیرز ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں ایک سیٹ اسسٹنٹ کمیونکیشن اسسٹنٹ کی ہے لمپ سم اماؤنٹ یعنی فکس سیلری انہوں نے بھی لکھی ہے اور پھر نیچے ایک سیٹ ہے کمیونکیشن سپیشلسٹ کی ہے پھر نیچے آپ آ جائیں تو پھر دوبارہ سے سپیشلائز ہیلتھ ہیئر اور میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی سیٹیں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اور نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہ ہیلتھ کیر ڈیپارٹمنٹ کی ہی سیٹس ہیں اور بات اگر کی جائے اس کی لاسٹ جیٹ کی تو لاسٹ جیٹ جو ہے وہ چھے مارچ دوہزار چوبیس رکھی گئی ہے چھے مارچ تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنرل سیٹس اس طرح سے نہیں ہیں لیکن جو ہیں اسپیشلی جو اسسٹنٹ کی گریڈ سکسٹین کی جاب ہے جس کے لیے فیمیلز کی چار سیٹس ہیں تو ضرور اپلائی کرنا چاہیے فیمیلز کو قدر کمپیشن کم ہوتا ہے فیمیل کوٹا پر اوپن میرٹ کے نسبے سو یہ کچھ جابز نہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں